بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی سوال اور جواب ماشاءاللہ جس جس چینل پر یہ پروگرام نشر کیا گیا مومنین نے اپنی دعاوں سے بہت نوازا گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری ایسے ہی حوصلہ فضائی کرتے رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس پورے پروگرام کو شیئر کریں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جنام مولانا سید محمد اسلام رزوی رئیس شیعہ علمہ بورڈ مہراسٹرہ آج آگا سے بہت ساری باتیں کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب لیں گے آگا سلام علیکم آگا شروع کیا جائے پروگرام آگا یہ رہا آج کا ہمارا پہلا سوال حلو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو جی میں انم کازمی بات کر رہی ہوں پاکستان سے جی رسائل عارف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے اور عبادت قبول ہو رہی ہے آگا یہ محترمہ انم کازمی ان کا سوال ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے ان کا سوال انم کازمی صاحبہ کا کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ بہت ہی خصورت سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں توبہ کے بعد کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے یہ بتائیے ساحل صاحب کہ توبہ کب کی جاتی ہے جب کوئی گناہ ہو تو اگر اس گناہ کے بعد انسان توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے کیونکہ توبہ کے بارے میں البتہ توبہ نسوہہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ کہ توبہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جیسے سینے سے دودھ نکل کر پھر واپس سینے میں نہیں جاتا ہے ایسے ہی اگر توبہ ہو کہ توبہ کرنے کے بعد انسان پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے تو یہ توبہ نسوہہ ہے اور یہ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے شکریہ آغا جان بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب میرا سوال مولانا حسنین رزوی صاحب سے ہے کہ جناب جیسے ہم گسر کرنے کے بعد متوزہ ہیں کہ ہمارے آنکھوں میں کیچر لگا ہوا ہے تو کیا ہمارا گسر صحیح ہے آغا یہ جناب حسنین رزوی صاحب کالی وڑی سے ان کا سوال ہے اگر گسر کے بعد ہم متوجہ ہوں کہ آنکھ میں کیچر ہے تو کیا ہمارا گسر صحیح ہوگا جی ہاں بلکل صحیح ہے گسر کرنے کے بعد جی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے آنکھوں میں کیچر ہے تو اس سے گسر پر کوئی اثر نہیں بڑھے گا اس کا گسر صحیح ہے بہت بہت شکریہ آغا یہ رہا آج کا ہمارا تیسرا سوال السلام علیکم 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 رزوی صاحب میں شازیہ سید بات کر رہی ہوں پونے سے میرا سوال یہ تھا کہ کبوتروں کا گھر میں پالنا کیسا ہے آغا یہ محترمہ شازیہ سید پونے سے ان کا سوال ہے کبوتر کا گھر میں پالنا کیسا ہے بہت امدہ سوال ہے اور امدہ اس لیے کہ اس حد تک کوئی سوچتا نہیں ہے کہ کبوتر کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ کبوتر کا پالنا کیسا ہے گھر میں اور جب میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کے جو سامین ناظرین مومنین انہیں بھی معلوم ہوگا کہ دین مبین اسلام کس حد تک ہمارے لئے قانون وضع کرتا ہے یعنی زندگی کے ہر شعبے میں دین مبین اسلام نے قانون وضع کیا ہے میرے پاس سائل صاحب یہ کتاب ہے یہ کتاب علامہ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کا میں نام بتا دوں یہ دیکھئے سامنے ہلیت المتقین اس کتاب کا نام ہے جو علامہ باقر مجلسی نے لکھی ہے اس میں دو تین حدیثیں ہیں بہت سی حدیثیں کبوتر کے سلسلے میں آپ نے بیان کی ہے ایک دو حدیث یا تین حدیث میں بیان کرتا ہوں بہت ہی امدہ سوال ہے اس لئے میں نے چاہا کہ ناظرین ہمارے توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں پہلے حدیث ہے ہلیت المتقین صفحہ پانچ سو چالیس آپ فرماتے ہیں لکھتے ہیں بہت دو حدیث معتبر منقولس کے شخصی بہضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کر استنہائی حضرت فرمود کہ یک جفت کبوتر درخان نگاہدار یہ فرماتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر حدیث میں ہوتا ہے اس میں یہ منقول ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے گھر میں تنہائی کاٹتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کبوتر کا ایک جوڑا گھر میں رکھو یہ جو احساس تنہائی تم کرتے ہو یہ احساس تنہائی دور ہو جائے گا اور دوسری حدیث سنیئے بسم اللہ بڑی زبردست ہے کہ در حدیث صحیح حضرت صادق علیہ السلام منقول کہ کبوتر از مرغان پیغمبران یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبوتر یہ پیغمبروں کے ایک پرندہ ہے یعنی اس کا جو رشتہ ہے جو نسبت کبوتر کی وہ پیغمبروں سے ہے یعنی کیا مقصد یعنی پیغمبر کبوتر پال دیتے پیغمبر سے انبیاء یتنے بھی انبیاء ہیں ان کا پسندیدہ جو پرندہ تھا وہ کبوتر تھا اب آئیے ایک حدیث اور بھی سن لیجئے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ حدیث تحفے کے طور پر حدیعے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ امام سادق ودر روایت دیگر از دعود ابن فرقد منقولس کے گفت در خون حضرت سادق علیہ السلام کبوتر رائبی دیدم کہ بیسیار میخاند حضرت فرمود کی میدہ نہیں کہ ان کبوتر چیمی گوید یہ جناب دعود ابن فرقد کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر سادق علیہ السلام کے گھر میں ایک کبوتر پلا ہوا ہے اور وہ کبوتر کون سا کبوتر رائبی کبوتر رائبی آپ جانتے ہیں کیا ہے یہ کبوتر رائبی وہ کبوتر جس کے پیر میں بھی فر ہوا کرتا ہے جو بہت ہی خوبصورت مہاب ہوتا ہے یہ کبوتر رائبی یہ رائبی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کے گھر میں دیکھا اور میں دیکھا کہ وہ کچھ بول رہا ہے کنٹینیو کچھ نہ کچھ بول رہا ہے یعنی جو اس کی آواز ہے اس آواز میں وہ کنٹینیو بول رہا ہے تو میں نے پوچھا کہ امام نے دیکھا حضرت فرموت کے میٹانی کہ ان کبوتر چمی تمہیں معلوم ہے کہ یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے گفتن نہ میں نے کہا کہ نہیں مجھے خبر نہیں آپ فرمائے امام مولا فرموت کہ یہ جو کبوتر رائبی ہے یہ امام حسین کے قاتلوں پر لانت بھیج رہا ہے غور کر رہے ہیں تو آپ کا جو سوال ہے شادیہ صاحبہ بہت اچھا سوال ہے کہ کبوتر پالنا چاہیے کبوتر پیغمبروں کا پرندہ ہے کبوتر معصومین کے گھر میں پالا جاتا ہے آگا بہت بہت شکریہ آگا بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی جانت اور یہ ہمارا آج کا چوتھا سوال اسلام علیکم ورحم اللہ ورحم 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 قبلہ میرے نام محمد حریف مجھ سنگر سے میرا سوال قبلہ یہ ہے جب میرے والی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور میری والدہ اگر کیا کر بلائے حد پہ جان لگے اور ماشاء اللہ پچے اس کے بچے اجازت لے گی انشاءاللہ مجھ جو جواب دیں گے خدا بند اللہ آپ کے علم اور اضاف ہوگئے خدا بند اللہ ہم سبھی کو ایسے رہ حق پٹی مرد اگر یہ جناب حسن محمد عارفی مظفر نگر سے ان کا سوال ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے میری والدہ حج اور زیارت پہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو کچھ سے اجازت لینی ہوگی جو آپ کا سوال ہے حسن صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی والدہ چونکہ شوہر ہے نہیں یعنی آپ کے والد صاحب دنیا سے رخصد ہو گئے ہیں راہی جنت ہو گئے ہیں تو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ایسی صورت میں وہ مختار ہیں صاحب اختیار ہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیے آرام سے حج کیجئے اور زیارت کیجئے اور ہم لوگ کو بھی دعا میں اپنی والدہ سے کہیے کہ یاد رکھیں بہت بہت شکریہ آگا جان یہ رہا آج کا ہمارا پانچ اور اور آخری سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میرے نام برمین میں جھارکھن سے تعلق رکھتی ہوں میرے سوال مولانا رزوی کے لیے ہے یہ سوال ایسا ہے کہ قرآن میں مومن مومنات اور مسلم مسلمات کے بارے بار بار بات کی گئی ہے میرے سوال یہ ہے کہ مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے یہ مہترمہ پروین جھارکھن سے ان کا سوال ہے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے دیکھئے پروین صاحبہ آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے قرآن نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں الگ سے بیان کرنے کے لیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں قرآن نے اسلام اور ایمان کے بارے میں خود ہی بیان کیا ہے ارشاد ہوتا ہے قَالَتِ الْآرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُومِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانْ فِي قُلُوبِكُمْ قرآن کہتا ہے کہ یہ بددو عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئے ہیں ان سے کہ یہ اسلام لے کر آئے ہیں دلیل کیا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانْ فِي قُلُوبِكُمْ کیوں اسلام کیوں ایمان کیوں نہیں کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے تو ایمان اس جوہر کا نام ہے جو دلوں کے اندر ہوتا ہے اور اسلام جو ہے وہ ظاہری چیز ظاہری چیز کو اسلام کہا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ آغازان ناظرین یہ اسکین پر ہمارا واتس اپ نمبر ہے آپ ہمیں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے سوالوں کے ساتھ آغازی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے اسلام ایک سوال اور جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ